نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپر پرائیم ٹائم میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی رگونندن سپر پرائیم ٹائم میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ورلڈ ایکسکلوزیف گراؤنڈ رپورٹ اور ساتھی بریکنگ نیوز آج کی پہلی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا دے گازہ اور لیبنان میں اسرائیل کا بڑا زکم دوسری آج کی بریکنگ نیوز ہے گازہ اور لیبنان میں ہزبالہ کا حملہ تیسری بریکنگ نیوز آج کی ہے گازہ میں آئی ڈی ایف کے تین سینک مارے گئے چوتھی خبر ہے لیبنان میں بھی آئی ڈی ایف کے پانچ جوانوں کی موت ہوئی ہے ادار اسرائیل میں ایران لگاتا ہے جس طرح کے حملے اور پلٹوار کر رہا ہے اس بیچ اب خبر ہے کہ ایران میں اسرائیل کا حملہ شروع ہونے جا رہا ہے اسرائیل کی سرہ نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے ایران کے اندر آئی ڈی ایف نے نہ صرف اپنے ٹارگٹ لوکیٹ کر لیے ہیں بلکہ انہیں لوک بھی کر لیا ہے ایران پر اب تک کا سب سے بڑا بدونسک حملہ کس تاریخ کو ہوگا اس کی بھی گوشنا کر دی گئی ہے ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پانچ دن بعد ایران سے ساتھ اکٹوبر کے حملے کا بدلہ لینے جا رہا ہے اسرائیل کے اس حملے کا پرنیام کیا ہوگا آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی اسرائیل کی بھیشر بمباری کی وجہ سے ہزباللہ خاتمے کے قریب پہنچ گیا ہے اسی کے ساتھ لیبنار میں اسرائیلی سینہ کا آپریشن بھی قریب قریب سماپت ہو گیا ہے اس بلہ کے بعد اب اسرائیل کے ٹارگٹ پر ایران ہے اب اسرائیل ایران میں قیامت کی برسات کرنے جا رہا ہے اکتیس سکٹیوبر دوہزار چوبیس ایران میں اسرائیل کے حملے کی یہ نئی اور انتیم تاریخ ہے اسی دن اسرائیل نے ایران میں نئی رڑنیتی کے تحت بارودی وجرپات کرنے کی تیاری کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ دن بعد ایران کی دھرتی پر بہت بڑا بارودی زلزل آنے جا رہا ہے ایرانی انٹیلیجنس کو اسرائیل کے حملے کی سیکرٹ جانکاری حاصل ہو گئی ہے اس خوفیہ انپوٹ کے مطابق آئی ڈی ایف اکتیس اکٹوبر کو ایران کو دہلانے والا ہے اسرائیل نے ایران کی دھرتی پر اپنے ٹارگٹ لوگ کر لیے ہیں حملے کی تیاری پوری ہو چکی ہے دو ایئر بیس ایکٹیو کر دیے گئی ہیں درجنوں فائٹر جیتز ویدھونس کے لیے ریڈی ہیں نیتن یاہو کے آدیش کے بعد ایران میں ویناش کا نیا ادھیائے لکھا جائے گا اکتیس اکٹوبر کو سات اکٹوبر کے حملے کا بدلہ لیا جائے گا ایران پر اسرائیل بڑا اور ویدھونسک حملہ کرنے جا رہا ہے اس کا سنکیت تب ملا جب اسرائیلی سینہ کے چیف حالے وی لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن چلا رہے سینیکو سے ملنے پہنچے اس باگے پر حالے وی نے کہا کہ لیبنان میں اسرائیل کا مقصد قریب قریب پورا ہو چکا ہے حسب اللہ کے خلاف آئی ڈی ایف کا ابھیان قریب قریب ختم ہو چکا ہے حسب اللہ کی لیڈرشپ اور فائٹر لگ بھگ ختم ہو چکے اس کی سینی شکتی بھی سماپت ہو چکی ہے اب صرف گراؤن پر بچے لڑاکوں اور حسب اللہ کی سینی انفرسٹرکچر کو ختم کرنے کا مشن چلایا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ کام اگلے دو تین دنوں میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد اسرائیل اپنے نئے ٹارگٹ یعنی ایران کی طرف شفٹ ہو سکتا ہے 31 اکٹیوبر کو ایران پر حملہ ہو سکتا ہے ایران پر بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے یہ بات اسرائیل کے رکشہ منتری نے ایک دن پہلے ہی ساف کر دی تھی اسرائیلی رکشہ منتری یو آپ گیلند اسرائیل کے ایک ایئر بیس پر پہنچے تھے یہاں سے انہوں نے گھوشنا کی تھی کہ ایران سمیت پوری دنیا سمجھ جائے گی ہماری تیاری اتنی لمبی کیوں چلی ادھر امریکہ کے ویدیش منتری اینٹونی بلینکن نے لیبنان کے ویدیش منتری اور پردھان منتری سے بات کر سیز فار پر سہمتی بنانی شروع کر دی امریکہ کی یہ کوشش بھی اس بات کا سنکیت ہے کہ ایران پر حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور ایران اس خطرے کو بھاپ چکا ہے لہٰذا ایران نے بھی پلٹ وار کی تیاری تیز کر دی ہے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے اپنی سینہ کو آدیش دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کے لیے کم سے کم بارہ پلین تیار رکھیں ایرانی سینہ ان بارہ پلین کا استعمال الگ الگ پرستیوں میں کرے آئی آر جی سی سے جڑے سوتروں کے مطابق ایران میں اسرائیلی حملے کا جواب دینے کی تیاریاں انتم چرن میں پہنچ چکی آئی آر جی سی کو ڈر ہے کہ اسرائیل ایران کے نیوکلئیس سائٹ آئل فیلڈ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی اور ایرانی راشتفاتی مسعود تزشکیان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو ایران نے اسرائیل کے سبھی نیوکلئیس سینٹر اور ائر بیس کو جلانے کی رڑنیتی بنائی ہے ایران نے اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ لوگ کر لی ہیں اسرائیل میں دو چرنوں میں حملہ کرے گا پہلی چرن میں ایران اسرائیل کے آٹمی سینٹر پر دھاوا بولے گا ڈیمونا نیوکلئیس سینٹر ایلابن میں موجود اسرائیل کا نیوکلئیس ہتھیار گودام کفر زیخاریہ نیوکلئیس مسائل بیس نحال سوریک ڈیزائن اور ریسرچ بیس یودیفات آٹمی ہتھیار نرمان بیس تیروش نیوکلئیر ہتھیار گودام رافیل آٹمی ہتھیار نرمان سینٹر یہ اسرائیل کے وہ پرمانو کیندر ہیں جن پر ایران پہلے چرن کے تحت حملہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد لانچ ہوگا پرتیشود کا دوسرا چرن اس فیز میں ایران اسرائیل کے آئر بیس کو تباہ کر سکتا ہے ایران کے ٹارگٹ پر سب سے پہلے رمت ڈیویڈ ایر بیس ہے اس کے علاوہ ایران اسرائیل کے مناشم ایر بیس پلماچم ایر بیس سدے دوو ایر بیس دوو میچہ ایر بیس تیل نوف ایر بیس حتزد ایر بیس لوڈ ایر بیس حتزیرم ایر بیس نیواتم ایر بیس اور رمون ایر بیس کو بھی دہلا سکتا ہے ایران نے پلٹ وار کرنے کی جو تیاریاں کی ہیں اس سے جوڑی کچھ سیکرٹ جانکاریاں لیک ہوئی ہیں اس کے مطابق اسرائیل پر حملے کے لیے ایران نے ایک ہزار بیلسٹک بیس آلوں کو لانچر پر لوڈ کر دیا ہے جوابی کاروائی کے لیے ان بیس آلوں کے ساتھ ساتھ ایران ڈرون حملے بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایران نے اسرائیل کو دھمکے دی ہے کہ اس کی میزائل کھیبر شکن ٹو امریکہ کے تھارڈ سسٹم کو چکمہ دینے میں سکشم ہے کھیبر شکن ٹو بیلسٹک میزائل کافی نیچے اڑ کر حملہ کرتی ہے لہٰذا یہ تھارڈ کو بھیرد سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر کھیبر شکن ٹو جیسی ان بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کرے گا جو امریکہ اور اسرائیل کے اے دیفرنس سسٹم کو بھیرد سکتی ہے آئی آر جیسی سے جڑے سوتروں کے مطابق ایران نے نہ صرف تھارڈ کو چکمہ دینے والی میزائلیں نکال لی ہیں بلکہ اسرائیل کے آر این ڈوم اے رو تھری اور ڈیویڈ سلنگ اے دیفرنس سسٹم کو بھی بھیدنے والی میزائلوں کو لون سائٹ پر لوٹ کر دیا ہے ایرانی پلان کے مطابق اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے ایرانی سینہ سب سے پہلے اسرائیل میں ایک ہزار بیلسٹک میزائلے اور ڈرون فائر کرے گی ہی گوسی وقت اسرائیلی دیفرنس کو چکمہ دینے کے لیے ایران دکشن سے ہوتی سیریا اور لیبنان سے ہزباللہ ایراک اور سیریا سے اسلامیک ریزیسٹنس ویسٹ بینک سے فلسطین اسلامیک جہاد گازہ سے حماس جیسے سنگٹھنوں سے ایک ساتھ حملہ کروائے گا اسرائیل حملے کے لیے تیار ہے تو ایران پلٹوار کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارب میں وناش کا بہت بڑا اور بھائیوے دروازہ کھلنے جا رہا ہے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے کتر اور ترکیہ ایئر وے سمیت کئی ایئر لائنس نے لیبنان ایراک، اسرائیل اور ایران میں آپریشن بند کر دیئے ہیں ایڈی ایف نے ریپورٹ جاری کر کہا ہے کہ ایک مہینے میں اس نے لیبنان میں تین ہزار دو سو ٹارگٹ کو ختم کر دیا ہزباللہ کے ساڑھے تین سو ہتھیار گوداموں کو جلا دیا دو ہزار سے زیادہ ہزباللہ کے لڑا کے مارے جا چکے ہیں ایڈی ایف نے تین ہزار دو سو وز پھوٹک اور دو ہزار پانچ سو میزائل برامت کی اسی آکڑوں کو جاری کرنے کے بعد ایڈی ایف نے اعلان کر دیا ہے کہ لیبنان میں اس کا آپریشن قریب قریب ختم ہو چکا ہے ایسے میں اسرائیل اور ایران کو دہلانے جا رہا ہے اسرائیلی سینہ سے جڑے سوٹروں کے مطابق ایران پر حملے کا اس کا پہلا پلان امریکہ سے لیک ہو گیا تھا اسی لیے اسے ایران پر حملہ ٹالنا پڑا لیکن اب نیا پلان پوری طرح تیار ہے اس پلان کے تہت ہی اسرائیلی سینہ حملے کا بھیاس کر رہی ہے اکتیس اکٹیوبر کو ایران میں پرلے آنا تی مانا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ تی بی نائن بھارت پرش بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت نہاریا میں حزباللہ کا روکٹ حملہ ہوا ہے نہاریا اسپطال پر کئی دماغیں ہوئے ہیں حزباللہ کے حملے سے دس لوگ گھائل ہوئے ہیں گازہ کے حماس پرموخ یایا سنوار کی موت کے بعد بندکوں کی رہائی کی امید کی جا رہی تھی لیکن بندکوں کی رہائی اب سمبھو نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل نے گازہ پر پھر سے حملے بڑھا دیے ہیں بندکوں کی رہائی میں سب سے بڑی بادہ یایا سنوار تھا جیتے جی اس نے بندکوں کی رہائی کا سمجھواتا نہیں ہونے دیا اور مرنے کے بعد بھی سنوار بندکوں کی رہائی میں بادہ بنا ہے کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے ہی اپنے وسیعت نامے میں بندکوں کا بھوشلک دیا تھا جس ڈائیری میں اس نے بندکوں کا بلوپرنٹ لکھا ہے اس ڈائیری کے پنے ٹی وی نائن کو ملے ہیں ہماری سوپر ایکسکلوزیو ریپورٹ میں دیکھئے بندکوں کے بارے میں سنوار نے کیا لکھا اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے 8 اکٹوبر 2023 کو اسرائیل نے گازہ پر حملے شروع کیے تو اس کی سب سے بڑی وجہ تھی اسرائیل کے بندکوں کی گازہ میں موجود تھی جنگ کا ایک سال پیٹنے کے بعد گازہ کا کسائی کہا جانے والا سنوار بارا گیا اور اس کے بعد اسرائیل نے ہماس کے سامنے بندکوں کی رہائی اور لڑکوں کے آدم سمرپن کا پرستاو رکھا لیکن ہماس نے یدھو ویرام کا پرستاو تھکرا دیا اس پرستاو کو تھکرانے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن ٹی وی نائن بھارت برش آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اس کے پیچھے وجہ تھی یا یا سنوار کا وسیعت نامہ جسے مرنے سے پہلے اس نے اس ڈائری کے پننوں پر لکھ دیا تھا سنوار نے ڈائری کے پننے پر جو لکھا اسے سمجھ یہ سنوار نے قرآن کے سورہ محمد کی آیت چار سے اپنی بات شروع کی تم انہیں دیا بھاو سے فیروتی لے کر یا پھر یدھ کے ختم ہونے کے بعد رہا کرو حدیث کہتی ہے کہ بیمار کا خیال رکھو بھوکے کو کھانا دو کل قسام کو دشمن بندھکوں کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ بندھکی ہمارا پریشر کارڈ ہے اسرائیل میں قید فلسطینی ان کے بدلے رہا ہوں گے سنوار نے تین پیج کا ایک لمبا نوٹ الکسام لڑاکوں کے لیے لکھا اس میں اسرائیلی بندھکوں کے ناموں کا بھی ذکر ہے اس برچے پر بزرگوں جوانوں کے نام الگ الگ لکھے گئے ہیں بیمار بندھکوں کے نام کی الگ لسٹ بنائی گئی ہے امریکن ناغرکتا والے بندھکوں کے نام کی لسٹ الگ بنائی گئی ہے سنوار نے جیتے جی اسرائیل کی ناک میں دم کا رکھا تھا اور مرنے کے بعد بھی سنوار بندھکوں کی رہائی میں روڑا بنا ہے اسرائیل نے بیٹے ایک سال میں پوری طاقت جھوک دی لیکن بندھکوں کو رہا نہیں کرا پایا تو اس کے پیچھے بھی سنوار کی رڑ نیتی ہے سنوار کے آدیش پر آج بھی اماس نے بندھکوں کو گازہ میں ہی چھپا کر رکھا ہے بندھکوں کو چھوٹے چھوٹے گھٹوں میں باٹ دیا گیا ہے پیمار بندھکوں کا الگ گروپ بنایا گیا ہے جوان بندھکوں کا الگ گروپ بنایا گیا ہے امریکی ناغرکتا والے بندھکوں کا الگ گروپ بنایا گیا ہے بہلا بندھکوں کا الگ گروپ بنایا گیا ہے ہر گروپ کے ساتھ ہماس کے چار لڑاکے ہیں انہیں گازہ کے الگ الگ علاقوں میں چھپایا گیا ہے اسرائیل نہیں جانتا کہ بندھکوں کا کون سا گروپ کہا ہے اور اسی لیے وہ رہائشی علاقوں میں بھی تابر توڑ بمباری کر رہا ہے اسرائیل نے 24 اکٹوبر کو گازہ کی نسریت علاقے میں علشہادہ نسریت سکول پر بمبار سائے اور سکول کی عمارت ملبا بن گئی اسرائیل کے اس حملے میں 16 لوگ مارے گئے سکول کے ملبے کے نیچے سے لوگ لاشے نکال رہے اسرائیل کے اس حملے کو ٹیرر اٹیک کہا جا رہا ہے لیکن اس سکول پر حملے کے پیچھے اسرائیل کا تابہ الگ ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ گازہ کے شہادہ نسریت سکول میں حماس کا کمانڈ اور کنٹول سینٹر چل رہا تھا سکول میں حماس کے ہاتھیار بن لڑاکوں کی تصویریں لینے کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اسرائیلی سینہ نے عام ناغرکوں پر نہیں بلکہ حماس کے لڑاکوں پر ہوای حملے کیے جبکہ اس حملے پر گازہ پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ سکول میں شرنارکیوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے اسرائیل کے اس حملے میں سولہ نردوش فلسطینی مارے گئے ہیں مارنے والوں میں سب سے زیادہ مہلائیں اور بچے ہیں ان کے گھر اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گئے تھے اور سکول میں رہ رہے تھے اسرائیلی گازہ کے سکول پر حملے کے ساتھ ساتھ جبالیا کیمپ پر بھی حملے کیے اسرائیلی وائیو سینہ نے جبالیا کیمپ پر حملہ کیا اور چاروں اور ملبا دھواں پھیل گیا اسرائیل نے سینٹرل گازہ کے علمگاجی سرویس کلپ پر حملہ کیا اور اس حملے میں کئی لوگ مارے گئے اسرائیل کے اس بم حملے سے آگ لگ گئی اور آگ میں جھلسنے سے بھی کئی لوگ مارے گئے حملے کے بعد گازہ کے اسپطالوں میں شبوں اور خائلوں کی کتار لگ گئے چوبیس اکٹوبر کے اسرائیلی حملوں میں گازہ کے چونتی سے زیادہ لوگ مارے گئے ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ ان حملوں میں گھائل ہوئے ہیں گازہ پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ نسیریت سکول کے حملے میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے تیرہ بچوں کی موت ہو گئے بیتلاہیہ جبالیہ اور بیتھنون میں ابھی بھی چالیس ہزار لوگ اسرائیلی حملوں کے پیچھ پھنسے ہیں بیتے بیس دن میں اسرائیل کے حملوں میں سات سو ستر لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں یایت سنوار کے بعد یدھو ویرام کی امید ختم مانی جا رہی ہے لیکن امریکہ کے ودیش منتری نے تیل عویب دورے کے بعد قطر پہنچ کر یدھو ویرام کی امید جتائی ہے لنکن نے کہا ہے کہ یدھو ویرام اور بندھکوں کی رہائی پر اسرائیل حمل کے بیج جلد ہی وارتہ شروع ہونے والی ہے ہم چاہتے ہیں کہ حمل وارتہ میں شامل ہونے کے لیے جلد ہی تیار ہو اسی مقصد سب لنکن قطر پہنچے ہیں تاکہ قطر سرکار کی بدھکتہ سے اسرائیل اور حماس کے بیج یدھو ویرام کی باتچیت شروع کرائی جا سکے لیکن یایت سنوار کے آخری شبد ایسے ہیں جن سے یدھو ویرام کے امید کمزور پڑتی دکھ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل کے نہاریا میں پھر سے حملہ ہوا ہے ہزباللہ کا حملہ پھر سپل رہا ہے اسرائیل کے ائر ڈیفینس ناکام ہوئے ہیں حملے کے بعد نہاریا میں آپات کا لگیا ہے حزباللہ کو ختم کرنے کے لئے اسرائیل نے نصراللہ سمیت تمام بڑے نیتاؤں کو مار ڈالا لیکن حزباللہ کے حملے ابھی بھی جاری ہیں اور اس کی وجہ حزباللہ کے ہزاروں لڑاکے ہیں حزباللہ کے لڑاکے اب کئی گھٹوں میں بڑھ گئے ہیں اور اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں لیبنان میں میرے ہتھیاروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف ایران ہی نہیں روس سے بھی حزباللہ کو بھاری ماترہ میں ہتھیار ملے ہیں روس حزباللہ ہی نہیں بلکہ ہوتی کی بھی مدد کر رہا ہے لیبنان میں لگاتار حملے کے بعد اسرائیل کو حزباللہ کے عملوں سے بھاری نقصان ہو رہا ہے اب حزباللہ ایک سنگٹھا نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے سیکڑوں لڑاکوں کی ٹولی ہے جو کہیں سے بھی کبھی بھی اسرائیل پر حملے کر رہی ہے اسرائیل نے بانکربسٹر بم سے حملہ کر کے نسر اللہ کو ختم کر دیا کئی ٹاپ کمانڈرز ختم ہو گئے پورے نیٹورگ کو زبردست نقصان پہنچایا گیا لیکن اس سے صرف حزباللہ کا نیترت تو ختم ہوا طاقت نہیں کیونکہ حزباللہ کا اصلی نیترت ایران کے ہاتھوں میں ہے حزباللہ کے پاس لڑاکوں کی کمی نہیں ہے حزباللہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے حزباللہ کے پاس مددکاروں کی بھی کمی نہیں ہے چہرہ نسر اللہ کا ہو یا پھر کسی اور کا حزباللہ کی لڑاکوں کا میشن صرف اور صرف اسرائیل کو نقصان پہنچانا ہے ریپورٹ کے مطابق اوپری نیترت ختم ہونے کے بعد حزباللہ کی لڑاکیں بکھر گئے ہیں لیکن یہ اسرائیل کے لیے اور ادھے گھا تک ثابت ہو رہا ہے حزباللہ کی لڑاکیں چھوٹے چھوٹے گروپ میں بڑھ گئے ہیں حزباللہ کی لڑاکیں اپنے گروپ لیڈر کی بات مان رہے ہیں لڑاکوں کی گروپ نے اپنے الگ الگ تھکانے بنا لیے ہیں یہی بجہ ہے کہ اب اسرائیل کو نئے سیرے سے خفیہ جانکاری جوٹانی پڑ رہی ہے اور لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کر رہی اسرائیلی سینہ پر الگ الگ جگہوں پر اچانک حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے ان چار سینکو پر بھی حزباللہ کے چھوٹے سے گروپ نے حملہ کیا اچانک ہوئے حملے میں سینکو کی مات ہو گئی اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ ساؤتھ لیبنان کے ہر گھر میں ہتھیاروں کا زکھیرہ موجود ہے حزباللہ کی سب سے بڑی طاقت ہتھیاروں کا یہ زکھیرہ ہے اسرائیلی سینہ کو ساؤتھ لیبنان میں یہ ہتھیار ملے ہیں یہ روس کے خلاف ایک اور سبوت بھی ہے ہتھیاروں کے زکھیرے میں میڈ نیران کے ساتھ روس میں بنے ہتھیار بھی ہیں روس صرف حزباللہ نہیں بلکہ ہوتی کے بھی مدد کر رہا ہے تاوہی کی لالساغر میں پشیمی دیشوں کے کارگو شپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے روس نے سیٹلائٹ ڈیٹا سے مدد کی تھی ریپورٹ کے مطابق ایران کے سریعے ہوتی تک پہنچی روسی سیٹلائٹ سے جانکاری روسی سیٹلائٹ سے کمرچل شپ اور امریکی وار شپ کے لوکیشن ہوتی کو سوپی گئی روسی سیٹلائٹ سے لوکیشن ملنے پر سٹیک حملے کرنے میں ہوتی کامیاب رہا ریڈ سی میں ہوتی نے پشیم کے شپس پر سو سے زیادہ حملے کیا اسی طرح روس ہزباللہ کی مدد کر رہا ہے اور غادق ہتھیاروں کے شپلائی کر رہا ہے ہزباللہ کے تین ہزار سے ادھیک ٹھکانے تباہ کرنے کے بعد بھی اسرائیل پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اسرائیل سینکو کو ہزباللہ کے لڑا کے لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں ہزباللہ کے عملے لگاتار جاری ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کی جائے تو اسرائیل میں ہائفہ کے رمبم اسپطال اور سافید کے جیو اسپطال میں زخمی سینکو کا پہنچنا جاری ہے کچھ چالیس سینک اسپطالوں میں بھرتی ہو چکے ہیں اور دکشن لبنان میں گوریلا پرہاڈ جاری ہے امارتوں کے بیچ سے اچانک گولی چلنے کی آواز کی وجہ سے اسرائیل کے چار سینکو کی جان گئی ہے اور اس بھی جانکاری ہے کہ چھے اسرائیلی سینک زخمی ہوئے ہیں اسلامی سٹیٹ کا دعویٰ ہے کہ لبنان میں اب تک ستر اسرائیلی سینکو کی جان جا چکی ہے 28 مرکاوہ ٹانک بھی نشت ہوئے ہیں اسرائیل کے چار بلڈوزروں کو بھی بھس مکیا گیا ہے تین ہرمیس ساڑھے چار سو ڈرونز کو گرائے جا چکا ہے اور اس کے علاوہ دو ہرمیس 900 ڈرونز بھی گرائے جا چکے ہیں اسرائیلی سینکو کا دعویٰ ہے کہ ساؤت لبنان میں گھر گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے اور سبھی مارتوں میں اس بلڈا کے لڑاکوں کی موجودگی کے ثبوت مل رہے ہیں گراؤنڈ آپریشن کی دوران اسرائیلی سینکو کا دکشن لبنان کے گاؤں میں پہنچی ہے 32 ادھیک گاؤں کو پوری طرح کھالی کرایا گیا ہے گاؤں کے کھالی گھروں سے بھاری ماترہ میں ہتھیار مل رہے ہیں اسرائیل کی سیما پر مہینوں جنگ لڑنے کے لیے گولہ بارو جمع کیے گئے تھے لیکن اسرائیل سینکو کے اتنے بڑے ابھیان کے باوجود اسرائیل پر ہزباللہ کے حملے جاری ہیں اسرائیل میں راکٹ حملوں سے پھر تباہی مچی ہے یہ تصویریں گیلیلی کے کارمل علاقے کی ہیں یہاں رہائش علاقے میں راکٹ کے دھماکے ہوئے ہزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں رہائش علاقوں پر حملہ کیا تھا اب اسی کا بدلہ لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق گیلیلی علاقے میں کئی بار راکٹ سے حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے کئی امارتوں میں آگ لگ گئی ایراک سے بھی اسرائیل پر ڈرون حملہ ہوا ڈرون کو لال ساگر میں گرا دیا گیا ہائفہ پر راکٹ سے حملے کی کوشش ہوئی ہزباللہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایران نے اسلامی ریزیسٹنس اور ہوتی کو اسرائیل پر حملوں کے رفتار تیز کرنے کا عدیش دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب دوسرے پروکسی سنگٹھن بھی اسرائیل کو لگتاد نشانہ بنانے کے کوشش کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اب یمن سے اسرائیل پر میزالوں کی حملے ہوں گے دوسری دروی ایراک سے بھی ڈرون سے حملے کی کوشش تیز کر دی گئی ہے ہزباللہ نے ایک بار پھر نیتن یاہو کے شہر کو دہلانے کی کوشش کی ہے کہ ساریا میں ہزباللہ کے راکیٹ اٹیک ہوا حالکہ اے دیفنس نے حملے کو ناکام کر دیا اسرائیل کی نئی رہنیتی کے تحت اب لیبنان کے ساتھ سیریا اور یمن میں بھی حملوں کی رفتار تیز کی جائے گی امریکہ نے لال ساگر کے روٹ کو سرکشت بنانے کے لیے مشن کے شروعات کر دی ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش اسرائیل گازہ اور لیبنان کی جنگ میں عام ناغریکوں کا درد دنیا کے سامنے لانے والے پترکار بھی مارے جا رہے ہیں چوبیس اکٹوبر کو اسرائیل کے حملے میں لیبنان میں تین پترکاروں کی موت ہو گئی آروپ ہے کہ اسرائیل نے جان بوچ کر ان امارتوں کو نشانہ بنایا جہاں پترکار موجود تھے اسے پہلے اسرائیل پر گازہ کے پترکار حسن حماد کے گھر پر ایس ٹرائک کا آروپ لگا تھا اب لیبنان میں یہی کرم شروع ہو گیا ہے حملے لیبنان میں ہو یا گازہ میں سب سے قریب کھڑے ہوتے ہیں عربی نیوز چینلوں کے پترکار جن کے کیمرے ایک سال سے یہی کور کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کے حملوں میں اب پترکار بھی مارے جا رہے ہیں اور آروپ ہے اسرائیل جان بوچ کر یدھ کی ریپورٹنگ کرنے والے پترکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے یہ لیبنان میں اسرائیل کے حملے کی تصویریں ہیں لیبنان کے حسبیہ میں اس بلڈنگ میں پترکار موجود تھے اسرائیل نے اس عمارت پر حملہ کیا اور اس حملے میں میڈیا کرمی مارے گا اسرائیل کے حملے میں علمیادین کے کیمرمن کاسان نجر اور بروڈکاسٹ انجینئر محمد ریدہ کی مات ہو گئی اس کے ساتھ علمنا ٹی وی کے کیمرمن ویسام کاسم کے بھی مات ہو گئی ریپورٹ ہے کہ اس حملے میں ساتھ سے زیادہ پترکار گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں حلق اسرائیل کا تاوہ ہے کہ اس علاقے میں حملے کی چیتاونی پہلے ہی جاری کی گئی تھی اسرائیل نے ایکس پوسٹ میں لکھا تھا دکشنی لیبنان کے سبھی ناغرکوں کو چیتاونی دی جاتی ہے حسبیہ میں اسرائیلی سینہ حسب کے ٹھیکانوں پر حملے کرے گی میپ میں نظر آ رہی عمارتوں سے عام ناغرک پانچ سو میٹر دور چلے جائیں اسرائیل کا تاوہی کی پترکاروں پر حملے جانگوچ کر نہیں کیے گئے حملے والی جگہ کے قریب ہونے سے پترکار حملے کی چپیٹ میں آئے علاقے اسرائیل ایک رہنیتی کے تہر میڈیا ہاؤس پر حملے کر رہا ہے اسرائیل نے 20 اکٹیوبر کو لیبنان میں الگ منار ٹی وی سینٹر کی عمارت پر حملہ کیا اسرائیل اسے حسب کا سمرتھک میڈیا ہاؤس مانتا ہے ریپورٹ ہے کہ یہ چینل حسب اللہ کے فنڈ سے چلتا ہے اور اس کا پروپاگینڈا پھیلاتا ہے اس کے بعد 23 اکٹیوبر کو لیبنان میں الگ میادین چینل کی عمارت پر حملہ کیا گیا الگ میادین ایرانی میڈیا ہاؤس ہے اس چینل کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے اسی لیے اسرائیل نے ان دونوں میڈیا ہاؤس پر حملے کیے اور 24 اکٹیوبر کو ان کے پترکاروں کے اسرائیل حملے میں مات ہو گئے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایرانی اور حزب سمرتک میڈیا ہاؤس اور میڈیا کرمیوں پر ٹارگیٹڈ حملے کر رہا ہے اس سے پہلے 24 سکٹیوبر کو اسرائیل نے الجزیرہ کے چھے پترکاروں کو آتنگ کی گھوشت کیا اسرائیل نے ان سبھی پترکاروں کو حماس اور اسلامی جہاد کا سپورٹر بتایا آئیڈی ایف نے گازہ میں ملے خوفیہ جانکاری اور کئی دستاویزوں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یہ الجزیرہ نام کے چینل کے چھے پترکار حماس اور اسلامی جہاد سے جڑے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان پترکاروں نے ہتھیار چلانے کے ٹریننگ لی اور دعویٰ کے ساتھ کورس کے لسٹ فون ڈیریکٹری اور آتنگوادیوں کو حماس پی آئی جے سے ملنے والے ویتن کے دستاویز سبوت کے طور پر پیش کیے اسرائیل نے انس جمال کو نسرت بٹالین کا صدد سے بتایا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انس جمال راکٹ دستے کا پرمک تھا اسرائیلی سینہ پر حملوں میں شامل بھی رہا ہے کتر کے الجزیرہ میڈیا ہاؤز نے اسرائیل کے آروبوں کو جھوٹا قرار دیا ہے اور اپنے پترکاروں کو نردوش بتایا ہے الجزیرہ نام کے چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل گازہ کا سچ دنیا سے چھپانا چاہتا ہے اسرائیل پترکاروں کو ڈرہا کر گازہ سے بھگانا چاہتا ہے تاکہ وہ گازہ کی تصویریں دنیا کو نہ دکھا سکیں اسرائیل کی سینہ نے قریب ایک مہنے پہلے ویسٹ بینک کے راملہ میں الجزیرہ کے آفیس پر چھاپا بھی مارا تھا اسرائیل کی سینہ نے چینل کے دفتر کو پیتالیس دنوں تک بند کروا دیا تھا اسرائیل میں الجزیرہ چینل کو بین کر دیا گیا تھا اس سے پہلے اسرائیل پر گازہ میں دس اکٹوبر کو الجزیرہ کے ایک پترکار پر حملے کا آروب لگا دس اکٹوبر کو فادی واہیدی کی گردن میں اسرائیلی سینک نے گولی مار دی تھی اس سے پہلے چھے اکٹوبر کو گازہ میں فلسطین کے ایک پترکار حسن حماد کی اسرائیلی ہوای بمباری میں مات ہو گئی تب پترکار حسن حماد کا پریوار ان کے شب کے افشیش دنیا کو دکھا رہا تھا حسن حماد کے گھر پر حملہ اتنا پھیشن تھا کہ ان کے شریر کے ٹکڑے ہو گئے پریوار حماد کا شب پولی بیگ میں لے کر انتیم سنسکار کرنے پہنچا حسن کے پریوار کا آروپ ہے کہ ان کو اسرائیلی سینہ نے دھمکی دی تھی اسرائیل نے کہا تھا کہ گازہ میں ریپورٹنگ بند کر دو ریپورٹنگ بند نہیں کی تو موت تائے ہے گازہ اور لیبنان میں اب تک 175 سے زیادہ پترکاروں کی موت ہو چکی ہے اور یہ ان کی تصویریں ہیں اب ان تصویروں میں گازہ نجر، محمد ریدہ اور وسام قاسم کی تصویریں بھی جڑ گئی ہیں اسرائیل پر پترکاروں کی حتیہ کے آروپ لگ رہے ہیں میورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بند روس یوکرین یود میں کم جونگ کی سینہ کی انٹری ہو چکی ہے روس کے لئے سب سے بڑی چنوٹی کرسک کو خالی کرانا اس لئے نورتھ کوریا کے سینکوں کی پہلی تیناتی بھی کرسک میں ہی کی گئی ہے کرسک میں نورتھ کوریا کے سینکوں کے آنے سے روس کو کافی مضبوطی ملی ہے اور وہیں یوکرینی سینکوں کے خلاف چکر بیو بنانے کا پلان بھی آکٹیو کر دیا گیا ہے روس نے دو ہزار یوکرینی سینکوں کو گھیر لینے کا دعویٰ کیا ہے دنیا کی سب سے کھونکھار سینہ میں سے ایک ایسے تانہ شاہ کے سینک جنہیں ٹریننگ کے پہلے دن سے ہی صرف اور صرف دشمن کو بے رہمی سے مارنا سکھایا جاتا ہے یہ اس ملک کی سینہ ہے جہاں کی سرکار بھی دنیا کے تمام نیم قائدوں کو تاک پر رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا کی سینکوں کی روس یکرین ید میں اینٹری ایک بہت بڑے نرسنگھار کی وجہ بن سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق نورتھ کوریا کے سینکوں کو اس وارزون میں اتارا گیا ہے جو روس کے لیے سب سے بڑی مشکل بن چکا ہے نورتھ کوریا کے سینکوں کو روس کے کورسک میں بھیجا گیا ہے کچھ دنوں میں ہی نورتھ کوریا کے سینکوں سے مقابلے کی شروعات ہوگی روس نے کورسک میں دو ہزار سینکوں کے گھر جانے کا دعویٰ کیا ہے روس کا دعویٰ کی کورسک میں یکرین کے لیے نہیں بلکی ویدیشی سینک موجود ہے یعنی کورسک میں اب مقابلہ نیٹو بنام کم کی سینکا ہونے والا ہے سین جونگ کے سینکوں کو یدھ کا کوئی انبھاو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ وار ایکسپرٹس مان رہے ہیں کہ نورتھ کوریا کے سینک کورسک میں بری طرح سے ہار کا سامنا کر سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق نورتھ کوریا سے بارہ ہزار سینک کورسک کی جنگ میں شامل ہوں گے فلال تین ہزار سینکوں کو کورسک بھیجا گیا ہے روس کو کورسک میں کل پچاس ہزار سینکوں کی ضرورت ہے نورتھ کوریا کی مدد سے روس کو تھوڑی مضبوطی ضرور ملی ہے لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ روس کے پاس سینکوں کی کتنی بھاری کمی ہو چکی ہے اب تک روس چیچن فورس کی مدد لے چکا ہے ویگنر فورس کی بھی مدد لی گئی کہدیوں کی سینہ میں بھرتی کی گئی اور فریقی لڑا کے بھی منگوائے گئے لیکن ایسا پہلی بار ہے جب کسی دوسرے دیش کی سینہ یدھ میں سیدھے طور پر شامل ہو رہی ہے روس اور نورتھ کوریا کے بیچ کئی طرح کے سمجھوتے ہوئے ہیں نورتھ کوریا سے پہلے روس کو ہتھیاروں کی سپلائی کی گئی تھی اور اب سینکوں کو بھیجنے کا ابھیان شروع کیا گیا ہے جب کوریا کے سینکوں کے آنے سے روسی سینہ کے حوصلے بلند ہیں چوبیس گھنٹے میں یکرین کے سات سو پچاسی سینکوں کی موت ہوئی ہے گورسک میں یکرین کے تین سو دس سینکوں کی موت کی خبر ہے یکرین کی آٹھ بکتربند گاڑیاں بھی نشت ہو گئی ہیں تمام نقصان کی باوجود یکرین یدھ میں بنا ہوا ہے یہ یکرین کا نیا سٹنگ ڈرون ہے یہ ڈرون کسی اے دیفنس کی طرح روس کے ڈرون کو نشت کر دیتا ہے یکرین روس کے سینے واہانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی ڈرون کا استعمال کر رہا ہے زیپوریزیا میں یکرین کو بڑی کامیابی ملی ہے زیپوریزیا میں روس کا بک ایم ٹو اے دیفنس نشت ہو گیا یکرین کا ڈرون اے دیفنس تک پہنچنے میں کامیاب رہا زیپوریزیا میں روس کا ایک سینے ٹرک بھی ڈرون کا شکار ہوا روس نورت کوریا کے سینکوں کو یدھ میں اتا رہا ہے تو وہیں ڈانسک میں پولنڈ کے لڑاکوں کی موجودگی کی تصویریں آئی ہیں روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یکرین میں زیادہ تر مورچوں پر نیٹوں کی سینہ یدھ لڑ رہی ہے پولنڈ سمیت کئی دیشوں سے لڑاکے یکرین بھیجے گئے ہیں یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بارش داکشنڈ کوریا سے امریکہ کے لیے بہت بڑی خوشی آئی ہے داکشنڈ کوریا کے بوسان میں موجود امریکی بیس میں بھیشن آگ لگ گئی ریپورٹس کے مطابق اس آگ میں امریکہ کے حدکار خاک ہو گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آگ کیسے لگی اب تک اس کا سامنا اور سچ تو ہے وہ آنے ہی پایا ہے ٹھیک سے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا اس آگ کے پیچھے اتر کوریا کی سازش ہے کیا کیم جونگ نے امریکی سینہ کو زخم دیا آخر اس آگ کے پیچھے کا سچ ہے کیا زبردست آگ لگی ہوئی ہے ایک عمارت بھسن ہو رہی ہے بیلڈنگ کا پریسر جل رہا ہے آسمان میں اوچی اوچی لپتے اٹھ رہی ہے دھوے کا بڑا اور کالا گوبار ہے جہاں آگ لگی ہے وہاں ہر کم مچا ہوا ہے یہ آگ دکشن کوریا میں امریکی بیس میں لگی ہے سیول سے 325 کلومیٹر دور ماجود بھوزان میں امریکہ کے نیبل بیس میں بھیشن آگ لگ گئی چوبیس اکٹیوبر کو شام ساڑھے چھے بجے امریکہ کا بھوزان بیس آگ کی لپٹوں سے گھر گیا آگ کب لگی یہ تو پتا ہے لیکن کیسے لگی اس کا سچ اب تک سامنے نہیں آ سکا ہے کئی رکشن وششکیوں کو شک ہے کہ اس آگ کے پیچھے کم کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ آگ اوٹر کوریا کی سازش کا پرنام ہو سکتا ہے جس بھوزان بیس میں آگ لگی وہاں امریکی ہتھیاروں کا بڑا گودام ہے گودام میں امریکہ کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے بھوزان نیبل بیس پر امریکہ کے 30 جہاز اور کئی یدھپوت موجود ہیں یہی پر نمیتز کلاس کا امریکی ائرکرافٹ کیریئر بھی تینات ہے شک ہے کہ کم جونگ نے بوزان بیس میں آگ لگوا کر امریکہ کو بڑا زکم دینے کی کوشش کی اس بات کی آشنگ کا اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اتر کوریا کے شاسک کم جونگ امریکہ اور دکشن کوریا کے یدھا بھیا سے بھڑکے ہوئے ہیں اتنا ہی رہی دکشن کوریا میں امریکہ لگاتار ہتھیاروں کی تیناتی کر رہا ہے کم کے گھسے کا ایک کارن یہ بھی ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ کم کی سینہ کی بلاست کی وجہ سے امریکی بیس میں آگ لگی ہو آشنگ کا یہ بھی ہے کہ کم جونگ نے اتر کوریا میں موجود اپنے ایجنٹ کے ذریعے بوزان بیس میں آگ بھڑکائی ہو تاکہ امریکہ کے ہتھیار اور یدھ پوت خاک ہو جائے بوزان بیس میں امریکہ سے آنے والے ہتھیار رکھے جاتے ہیں ایسے میں اتر کوریا ان ہتھیاروں کو جلانے کی سازش رہ سکتا ہے ریپورٹس کے مطابق بوزان بیس میں آگ کی وجہ سے امریکہ کو بڑا نقصان پہنچا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے کئی جہاز اور تمام ہتھیار بھسم ہو گئے علیکی اس بات کی پشتی ابھی نہیں ہو سکی ہے اس بارے میں امریکہ اور دکشن کوریا نے بس ستنا کہا ہے کہ آگ پر وقت رہتے کابو پالیا گیا بوزان بیس پر آگ کیسے لگی اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے دکشن کوریا اور امریکہ کی ایجنسیاں شڑیانتر کے انگل سے جانچ کر رہی جانچ پرتال میں اگر اس ساتھ کے پیچھے اتھر کوریا اور اس کے شاسک گیم جونگ کا ہاتھ ملا تو امریکہ اسی وقت اتھر کوریا پر حملہ کر دے گا یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش دنیا کے سب سے طاقت پر دیش امریکہ کے سب سے بڑے کاروباریوں میں سے ایک ایلون مسک اور امریکہ کے سب سے بڑے دشمن دیش روس کے راشپتی ویلادمر پتن سے ان کی دوستی یہ خبر حیران کرنے والی ہے لیکن امریکہ کے وول سٹریٹ جنرل کا دعوی یہی ہے کہ 2022 سے اب تک پوتین اور مسک کے بیچ کئی بار بات ہوئی ہے مسک نے پوتین کے کہنے پر کچھ کام بھی کیے دیکھیں مسک اور پوتین کے رشتے پر یہ حیران کرنے والی گلوبل ریپورٹ امریکہ کے کاروباری ایلون مسک ان دنوں ٹرمپ کا چناو فرچار کرنے میں ویست ہیں اور اسی بیچ ایسی خبر آئی ہے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے امریکہ کے سمبھاویت راشترپتی کے سب سے قریبی اور ان کی سرکار بنی تو سمبھاویت طور پر وشیش پدھ پانے والے ایلون مسک کے امریکہ کے دشمن دیش روس سے بہت قریبی رشتے ہیں یہ دعویہ امریکن میڈیا کر رہا ہے اور یہ خبر پوری دنیا میں ٹرینڈ ہو رہی ہے وال سٹریٹ جنرل کی خبر کے مطابق سال 2022 سے پوتین اور مسک ایک دوسرے کے سمپرک میں ہے اس سال بھی پوتین اور مسک کے بیچ کئی بار بات ہوئی ہے یہاں تک کہ پوتین نے مسک سے شی جنپنگ کو مدد بھی دلائی پوتین کے انوروت پر مسک نے ٹائیوان میں سٹارلنگ سیٹلائٹ کی انٹرنیٹ سرویس بند کر دی دھماکہ کرنے والی یہ خبر اس وقت آئی ہے جب ٹرم کے ساتھ مسک ان کا چنوہ پرچار کر رہے ہیں سوال یہی ہے کہ کیا یہ خبر ٹرم کے چنوہ کو پرابت کرنے کے لیے چھاپی گئی ہے فروری دوزار بائیس میں مسک نے یکرین کو سٹارلنگ انٹرنیٹ کی سوویدھائی مفت میں اپلپت کر آئی تھی لیکن جنوری دوزار چوبیس میں یکرین کے خوفیہ ایجنسی پرمک کریلو بودانوو نے ایک خوفیہ جانکاری سارجنے کی تھی بودانوو نے کہا تھا کہ یکرین کی سیما میں روسی سینا سٹارلنگ کی سیوائیں استعمال کر رہی ہے یکرینی ٹھیکانوں کی پرسائز لوکیشن مسک کے سیٹلائٹ سے دی جا رہی ہے